جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے فنکاروں کو ایک بہت بڑے عزاز سے نوازہ گیا ہے جسے تمغای امتیاز کہتے ہیں جن جن اداکاروں کو تمغای امتیاز ملا ان اداکاروں کے فینس کو تو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے لیکن ایسا بلکل نہیں ہوا الٹا سب طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ اب تو مزاک ہی بنا لی ہے کھیسو کو بھی اٹھ کر تمغای امتیاز دے دیتے ہیں بھئی اگر بانٹی رہے ہیں تو یہ ایک آدھا ہمیں بھی دے دیں جو دن رات ویڈیوز بنا بنا گئے اور گھروں کو سمال سمال کر پاگر ہو جاتے ہیں اور حاصل کچھ بھی نہیں خیر لوگوں کے ساتھ پاکستان شو بز انڈرسٹی کے ایک بہت بڑے اداکار نمان اجاز بھی غصے میں آ گیا اور انہوں نے بھی ایک بہت بڑا بیان دے ڈالا وہ کہتے ہیں کہ تمغای امتیاز دینے والوں کو تو تمغای جرت ہی دے دینا چاہیے ویسے بلکل ٹھیک کا ہے کیسے وہ ہم آج کی اس وی� ویڈیو میں بات کریں گے اور یہ ڈسکس کریں گے کہ آخر ان سارے فنکاروں کو تمغای امتیاز دیا ہی کیوں ہیں آخر ان میں ایسی کون سی کالٹی سی کون سے ایسے قیدار کیے تھے جو ان کو تمغای امتیاز ملا سب سے پہلے بات کرتے ہیں جگن کازم کی ان کو یہ وارڈ کیوں دیا گیا تو بھئی جگن کازم نے ایک ایسا شو کر آیا تھا جس پہ انہوں نے ٹک ٹاکرز کو بھلا کر ایک ایسا کھیل کھلوایا تھا جو کہ اخلاقیات سے گرا ہو تھا میں آپ لوگ کو بتا ہ ہی نہیں سکتی پکس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور سرچ بھی کر سکتے ہیں ایسا جرت والا کام کرنے پہ ہی شاید ان کو تمغای امتیاز دیا گیا ہوگا اب بات کرتے ہیں رہات فتیلی خان کے ہو ان کو بھی اس اعزاز سے نواز آگیا ہے بھئی اب بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ان کو تمغای امتیاز کس لیے دیا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو تمغای امتیاز دمبالی بوتل پینے کے بعد اپنے ملازم کو چترہ پیٹے پر ہی دیا گیا ہوگا اور تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زبردہ سنگر ہے اللہ نے ان کو ایک جادوی آواز دی ہوئی ہے اور بے شمار گانے پاکسروں انڈیا میں انہوں نے گائے جو ان کی وجہ شورت بنے لیکن گانا تو ہر کوئی گائی لیتا ہے نا تمغای امتیاز تو ہر گانے والے کو نہیں دیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں سجل علی کی ان کو بھی اس اعزاز سے نواز آگیا ہے اب میں پھر سوچ میں پڑ گئی کہ بھئی انہوں نے ایسا کونسا کانمت سر انجام دیا جو ان کو بھی اس اعزاز سے نواز آگیا جب میں نے سرچ کیا تو مجھے ان کی کچھ ایسے فوٹو شوٹس بھی لے جو ہمارے مارچرے کے حساب سے اپنی لیمٹیشنز کراس کر رہے تھے اور سلام کرنے کے بجائے ہر جگہ نمستے کرنے کو پرموٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں شاید یہ دو انوکھے کام کرنے کی وجہ سے ان کو تمغای امتیاز دیا گیا ہے اس کے علاوہ پاکستان انڈیا کی فلموں میں بھی کام کیا بہت سارے ڈرامے فیروز خان اور آہد رضا میر اور کئی دوسرے ایکٹرز کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں آہد رضا ایسے تو شادی کی طلاق کی بڑے بڑے کارنامے ہیں ان کے سر ہاں ایک بات یہاں میں ضرور کہوئی کہ جب یمنا زیدی کو پشتے سال ایک ہی وقت میں تین وارٹس ملے دی تو سجل علی نے ان کے بارے میں بڑی جیو غریب ایک لمبی چوڑی پوسٹ لکی دی لیکن یمنا زیدی نے کمال ہی کر رہا ہے سجل علی کو تمغای امتیاز ملنے پر مبارک بھاوی دے ڈالی ہے بھئی یمنا زیدی تو پھر یمنا زید اس کے علاوہ واسر چودری ادان صدیقی مہوش حیات باطل فاروق ہے بہت سے پنکاروں کو اس بڑے ازاز سے نوازہ گیا ہے بھئی انہی کالٹیز پر تمغای امتیاز ملتا ہے تو لوگ کو بقاعدہ طور پر بتائیے باقی جو پاکستان میں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں جو بچے غربت میں محنت کر کر کے آگے بڑھتے ہیں ترقی حاصل کرتے ہیں اتنی پریشانیوں اور مشکلوں کو دیکھتے ہوئے بڑے سے بڑے امتیان کو پاس کرتے ہیں اور بہت سے ای ملک کے لیے ریکارڈز بھی بنائیں جو ملک کے لیے جان پر کھیل کر شہید ہو جاتے ہیں یہ سارے تو وقت ضائع کر رہے ہیں بھئی ناج گانے پر ہی اب تمغای امتیاز ملا کرے گا تو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہیں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو میری چانل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور آنے والی مزید ویڈیوز کے لیے میرے بیل آئیک تو ان کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیں